موسیقی میں جس خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ تہمینہ نے شیئر کی ہے تہمینہ کہتی ہے کہ میں ملتان کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میری اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے انیس سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں کا جو گھر تھا ہم لوگوں کا گھر پرانے سٹائل میں بنا ہوا تھا اس کی اول کنسٹرکشن تھی جو ہم لوگوں کا چھت تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی ایک تو فرنٹ مین جو دیوار ہوتی ہے وہ تھی اس کے علاوہ بیک سائیڈ پر بلکل ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کے ساتھ بہت بڑے بڑے درخت تھے ان کی چھاؤں اس چھوٹی دیوار کے ساتھ ہم لوگوں کی چھت پر بنی رہتی تھی اس دیوار کا جو کونہ تھا میں اکثر وہاں پر بیٹھا کرتی تھی ان درختوں کی چھاؤں میں مجھے بیٹھنا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا گرمیوں کی شام میں زیادہ تر اس درخت کے پاس بیٹھ کر ہی گزارا کرتی تھی اور سردیوں میں بھی اگر میں اپنے چھت پر بیٹھتی تھی تو زیادہ تر اسی کونے میں جا کر بیٹھتی تھی ایک عجیب سی مجھے اس جگہ کے ساتھ میں مانوس ہو گئی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہاں پر بیٹھنا ایک دفعہ میں اپنی امی کے ساتھ مارکٹ گئی تو راستے میں ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر جو نرسری ہوتی ہے جہاں سے ہم لوگوں کو فلاورز اور پلانٹس چاہیے ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ رکے تو میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے کچھ پھول خریدنے ہیں امی نے میرے سے پوچھا کہ تم نے پھول کیا کرنے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک دفعہ دیکھنے دیں وہاں پر بہت خوبصورت پلانٹس تھے ہر طرف وہاں پر بہت خوبصورت گملے تھے جن میں گلاب کے پھول تھے اور وہیں پر چمبلی کے پھولوں کے بھی الگ سے بہت خوبصورت گملے تھے میں نے دو بڑے بڑے گملے گلاب کے پھول کے اور ایک چمبلی کے پھولوں کا لے لیا اور ہم لوگ گھر آگئے وہ دونوں گلاب کے پھولوں کے گملے اور چمبلی کے پھول کا گملہ میں نے اوپر اسی کونے میں ایک سائٹ پر جا کر سجا دیا اور اس جگہ پر بہت زیادہ اچھا فیل کرنے لگی کہ اس جگہ پر آلڈی اتنے درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے اتنی گرینری رہتی ہے اور اب یہ بھی یہاں پر آگئے ہیں وہ جگہ بہت زیادہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کورنر کو بہت صاف رکھتی تھی اور زیادہ تر وہی پر بیٹھا کرتی تھی کبھی کبھار کوئی سٹوری بک بھی اگر پڑھنی ہوتی تھی تو وہی پر جا کر پڑھا کرتی تھی ایک دفعہ گرمییں تھی لائٹ آف ہو گئی شام مغرب کے بعد کا ٹائم تھا میں یوں ہی ٹہلسی ٹہلسی اپنے چھت پر چلی گئی اور جا کر اسی کونے میں بیٹھ گئی جہاں پر گلاب کے پھول اور چمبلی کے پھول تھے اور وہ درخت بھی تھے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کوئی نرم سی چیز لگی ہے اندھیرہ تھا مجھے کچھ خاص نظر نہیں آرہا تھا میں نے غور کیا جان کی جان نہیں تھی اتنی ایک روشنی تھی کہ اگر غور کرتے تو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا میرے غور کرنے پر وہ جو نرم سی چیز میرے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی وہ ایک بلی تھی کالے رنگ کی ایک بلی تھی میں نے در کے پیچھے ہٹی تو وہ بھاگ کر دوسرے کونے کی طرف چلی گئی یعنی ایک کونے کی طرف میں تھی اور دوسرے کونے کی طرف وہ بلی بھاگ کر چلی گئی اندھیرے میں وہ بالکل سیاہ رنگ کی ایک بلی لگ رہی تھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی میں نے ایک سے دو دفعہ اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش بھی کی مگر وہ مسلسل میری طرف بیٹھ کے دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے میرا سر اور میرے کندے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تو میں نے عجیب سے میری کنڈیشن ہو گئی میں نے اسے چاہ کر بھی وہاں پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں وہاں سے اٹھ کے واپس آنے لگی تو وہ جو بلی تھی وہ چلتی ہوئی میرے قریب آنے لگی جیسے وہ ان بودوں کے پاس اور میرے پاس ہی میں اس کو دیکھ رہی تھی وہ غائب ہوں گی جب میں نے اپنی آنکھوں سے اس بلی کو غائب ہوتے دیکھا تو میں وہاں سے بھاگی نیچے کی طرف جیسے جیسے میں بھاگ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی اتر کے آیا ہے اب اتنا اندھیرہ تھا لائٹ آف تھی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی جب میں نیچے آئی تو میں نے اپنی امی کو بتایا یہ ساری بات ان سے شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اندھیرے میں بلی پودوں کے پیچھے چلی گئی ہوگی اور تو میں نظر نہیں آئی ہوگی نہ چاہتے بھی بھی مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے عجیب سے کچھ الجنسی ہو رہی ہے کبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگنا کہ میرے شولڈر بہت بھاری ہیں کبھی سر کا چکر آ جانا میں نے یہی سوچا کہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کرتی ہم لوگوں کے برامدے میں کینڈل رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگوں کے گھر اس ٹائم نہ جنریٹر تھا میں نے وہ کینڈل اٹھا کر اپنے روم میں جانے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بیٹ کے پاس کوئی کھڑا ہے واضح میں نے وہاں پر ایک پرچائی کھڑی دیکھی پرچائی تو نہیں واضح ایک وجود کھڑا دیکھا دیکھنے میں ایسا لگا کہ وہ کوئی مرد کھڑا ہے لیکن اس کی میری طرف کمر تھی مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی ہوگا کیونکہ میرا بھائی اکثر جمعہ کے دن اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی پھر اگرم سے مجھے خیال آیا کہ آج جمعہ کا دن تو ہے ہی نہیں ابھی میں اس جیس پر غور کر کے دوبارہ اس طرف پلٹی میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی میں کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ غائب ہو چکا تھا میں نے امی سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے میں نے امی کو بتایا کہ مجھے یہاں پر کوئی نظر آیا ہے تو امی کا یہ کہنا تھا کہ تم بہت زیادہ وہم کر رہی ہو کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہ کینڈل جلا کر اپنے روم میں رکھی اور اپنے بیٹ پر لیٹ کی مجھے نہیں پتا کی کس ٹائم میری آنکھ لگ گئی میں نین میں ہی تھی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بالوں کو کوئی چھیڑ آئے میری جو چھوٹی سسٹر تھی اس کو بہت عادت تھی ایسی شرارتیں کرنے کی وہ اکثر مجھے تنگیا کرتی تھی اس کا نام مریم تھا تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ مریم مجھے تنگ مت کرو جب کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا تھا تو اس کے ساتھ کسی کی ہسی کی آواز بھی آ رہی درہو ہسی کی جو آواز تھی وہ کسی لڑکے کی تھی کسی مرد کی تھی جب میں نے ہسی کی آواز سنی میرے ایک دم سے آنکھ کھل گئی میرے بال کھلے ہوئے تھے میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں فوراں باہر بھاگی لائٹ آ چکی تھی باہر بھاگی اور میں نے دیکھا سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے رات ساڑھے دس پجے کا ٹائم تھا امی نے جب مجھے دیکھا میرے بال کھولے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے بال کیوں کھولے ہیں میں ایک دم سے ڈر گئی اور میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا میں نے فوراں سے اپنے بال سمیٹ لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا میں بہت کھوئی کھوئی اور پریشان تھی کہ ایک دم سے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ ساری رات میں نے انہی سوچوں میں گزار دی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا میں چلتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے کبھی ایسا لگتا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے کبھی ایسا لگتا تھا کہ بلکل میں کسی کے ساتھ تیچ ہوئی ہوں لیکن نظر مجھے کوئی نہیں آ رہا تھا اب اس بات کو ایک سے دو دن گزر گئے میں روز وہیں پر جا کر بیٹھتی تھی اور جب بھی میں وہاں پر جا کر اب بیٹھتی تھی وہاں پر پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ مہکری ہوتی تھی ایک دفعہ ایسے ہی میں ٹہلتی ٹہلتی مغرب کے بعد چھت پر چلی گئی فل مون نائٹ تھی یہ احساس میرے ساتھ تھا کہ میرے ساتھ کوئی چلتا پھرتا ہے میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے میرے ساتھ یہ عجیب سی الجن ہے میں جا کر وہی پر بیٹھ گئی مجھے اتنی بھی سینس نے اس ٹائم مجھے آئی کہ میں وہاں پر جا کر بیٹھ رہی ہوں جہاں پر اتنی خوشبو مہک رہی ہے میں وہاں پر ہی جا کر بیٹھ گئی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر جس طرح سے انہوں کی پتییں جو ہوتی ہیں وہ گری ہیں لیکن وہ اوپر ہوا کی طرف سے میرے اوپر آ کر گری تو وہ گلاب کی پھول کی پنکھڑییں تھیں میں فوراں کھڑی ہوئی تو وہ نیچے گر گئی ریڈ گلاب تھے وہ جب میں نے دیکھا تو وہیں پر اس گملے سے ہی وہ گلاب ٹوٹا ہوا تھا لیکن میرے اوپر کیسے گرا مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر میں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ میں بھی کسی بلی نے یا کسی پرندے نے شاید یہاں سے توڑا ہو سو انسان اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ایسے سوچتا رہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ لیا میں وہی پر بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ سامنے کوئی پرچھائی ہے جیسے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے میرے غور کرنے پر وہ غائب ہو جاتا تھا تین چار دن سے یہ کام مسلسل چل رہا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے میں یہ بات جب بھی اپنی امی کے ساتھ شیئر کرتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ اتنا وہم نہیں کرتے تم جتنا وہم کرو گی یہ چیزیں تم پر اتنا حاوی ہوں گی ان باتوں کو اتنا زیادہ مت سوچو وہ اس لئے مجھے سمجھاتی لی کہ میں ان باتوں کو بہت زیادہ فیل نہ کروں انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ اوپر خوشبو والی جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر پھولوں کتنی خوشبو ہوتی ہے وہاں پر اکثر جنات بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر مت پیٹھا کرو انکتفہ ایسا ہوا میں ڈریسنگ کے آگے کھڑی تھی انہیں بال بنا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے جس طرح سے کسی کا ہونا آپ کو محسوس ہوتا ہے اور میری گردن کے اوپر سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ہاتھ لگایا ہے بلکل میرے شولڈر کے پاس سے میں اگرم سے پیچھے ہٹی تو وہاں پر کچھ نہیں تھا میں پھر بال بنانے لگی کیونکہ میرر میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ابھی میں وہاں پر کھڑی ہو کر بال ہی بنا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کان کے پاس آ کر کوئی ہسا ہے وہ ہسی کی آواز میں نے واضح سنی اب یہ کام بڑھتا ہی جا رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی ایک دفعہ سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے میرے پیپرز تھے تو میں باہر نہیں گئی میں نے نہیں کہا امی کو کہ میں گھر میں ہی رہوں گی مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے میں اپنی سٹڈیز کر رہی تھی اپنے روم میں بیٹھ کر میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا ہے سیڑھیوں سے کسی کے نیچے اترنے کی میں نے آواز سنی لیکن سامنے کوئی نہیں آ رہا تھا میں اٹھی اور میں نے باہر جا کر دیکھا سیڑھیوں میں کوئی بھی نہیں تھا جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو جو بکس میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی وہ بک کسی نے بند کر دی اور میں بہت زیادہ گھور آ گئی تھی میں نے انچہ سا چیخ کر کہا کہ جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے مجھے کون ڈر آ رہا ہے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی کیونکہ میں اس کنڈیشن سے بہت زیادہ اکتا گئی تھی میں تنگ آ گئی تھی چوبیس گھنٹے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی میں چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا میری پیچھے کوئی چل رہا ہے میں بہت روئی پھر میں نے اپنے پیپر کی تیاری کی مسلسل گھر میں ڈسٹربنس تھی اور ایسا ہی لگتا تھا کہ چھت پر کوئی ہے کبھی سیڑھیوں میں آواز آتی تھی کبھی کسی کی ہسی کی آواز آتی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں فوراں سے اپنے نیبرز میں گئی وہاں پر میری فرنڈ ہی تھی میں نے اسے کہا کہ آؤ ہم مل کی پیپر کی تیاری کرتے ہیں اسے میں نے کچھ نہیں بتایا وہ آگی میرے ساتھ ہم لوگوں نے پیپر کی تیاری کی ایک سے دو دفعہ اسے بھی محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ڈسٹربنس ہے وہ کہتی تھی کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے مگر ہوتا کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے اسے یہی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے میں شام ہو گئی سب گھر والے واپس آگئے وہ بھی اپنے گھر چلی گئی اگلے دن میں پیپر دیکھ کر آئی دوپہر میں میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی ہم لوگوں کے دروازے پر دستگوئی بار بار کوئی دروازہ نوک کر رہا تھا باہر والا جو لوگوں کا مین ڈور تھا اس کو کوئی دستگ کر رہا تھا اس پر کوئی نوک کر رہا تھا بیل نہیں بچا رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جسے اس کو ہاتھ کے ساتھ کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے میں بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو رہی تھی میں سوئی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا میں غصے سے اٹھی اور میں نے باہر جا کر پوچھا کہ کون ہے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید باہر کوئی مانگنے آیا ہے کچھ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا اس نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا میں نے پوچھا کہ کون ہو تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دو میں نے فوراں گھر سے جا کر پانی کا ایک گلاس لاکر اس سے دے دیا اس نے پانی پیا اور جاتے ہوئے اس نے مجھے ایک کالے رنگ کی چیز دی وائٹ کلر کے شاپر میں جس طرح سے بلیک پلکل باریک سی کوئی چیز تھی وہ اس نے مجھے دیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ سرما ہے اپنی آنکھوں میں لگا لینا میں نے پوچھا کہ یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بس تم اپنی آنکھوں میں لگا لینا میں نے اس سے وہ لے لیا وہ دیکھنے سے اس طرح سے لنگ رہا تھا جس طرح سے اکثر وہ لوگ گلے میں تسبیعیں اور ایسی چیزیں ڈال کر آتے ہیں مانگنے میں نے اس سے وہ لے لیا اور آ کر دوبارہ اپنے کمرے میں سو گئے اس کو ڈریسنگ پر رکھ دیا اگلے دن مجھے چھٹی تھی اس کے بعد میرا پیپر تھا جو ہی مجھے اچانک سے خیال آیا کہ وہ جو سرما مجھے دے کر گیا تھا میں اپنی آنکھوں میں لگا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہے میں نے وہ سرما باہر نکالا اور اسے اپنی آنکھوں میں لگا لیا جیسے اس کو میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا میرا سر اور میری آنکھیں بہت بھاری سی ہونے لگ گئی اور میری آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ڈوکنگ ابھی اثر کے بعد کا ٹائم دہ مغرب نہیں ہوئی تھی جیسے ہی میں اپنی چھت پر گئی وہاں پر مجھے بہت بہانک چہرے کا ایک آدمی نظر آیا جو انہی پودوں کے پاس کھڑا تھا انہی پھولوں کے پاس کھڑا تھا جہاں پر میں بیٹھتی تھی اس کا چہرہ بہت زیادہ بہانک تھا وہ بہت خوفناک تھا اس کا بہت سیاہ کلر تھا بہت بلیک اس کا رنگ تھا اس کی بہت ریڈ ڈائز تھی اس کا قد بھی بہت زیادہ لمبا تھا اور مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اسے وہاں پر کھڑے دیکھا میں چھکتی ہوئی بھاگی نیچے اور مجھے ایسا لگا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے میں شور مچاتی ہوئی نیچے بھاگی میری آنکھی بہت زیادہ ریڈ تھی اور ایسے لگا تھا جیسے میری آنکھ میں سویلنگ ہو گئی ہے میں نے چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کی چھت پر کوئی بہت بیانک چہرے کا آدمی گھڑا ہے اور وہ دیکھیں وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے میں اس کو دیکھ سکتی تھی وہ مجھے نظر آ رہا تھا امی نے جب میری آنکھیں دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہویا ہے یہاں تک کہ میرے آئی بال کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا میری آئیس بلیک تھی اور اس ٹائم میری آنکھی اس طرح سے لگ رہی تھی جیسے میرے آئی بال کا کلر بہت لائٹ ہو گیا ہے میں نے روتے روتے انہیں بات بتائی کہ اس طرح سے دوپہر کو کوئی آدمی آیا تھا میں نے اسے پانی پلایا اور اس نے مجھے یہ سرما دیا تھا جس کو میں لگاتی گئی اور مجھے یہ نظر آنے لگ گیا امی نے مجھے فوراں کہا کہ اپنی آنکھیں دھو میں نے تھنڈے پانی کے ساتھ بہت چھنٹے مارے اپنی آنکھوں میں اور بہت زور زور سے اپنی آنکھوں کو ساف گئے میری آنکھوں میں سویلنگ ہو گئی تو بہت ریٹ تھی اتنی زور زور سے میں نے اپنی آنکھوں میں پانی کے چھنٹے مارے کہ وہ سرما دھل جائے جیسے وہ سرما دھلا وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا اسی رات میں نے خواب میں دیکھا تو وہ ہی مجھے نظر آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں ہی تو آیا تھا تمہارے پاس سرما لے کر تو مجھے دیکھنا چاہتی تھی تو پھر تو مجھے دیکھ کر کیوں ڈر گئی تھی میری پھر چیک سے آنکھ آنکھ کھل گئی میری چھوٹی سسٹر میرے پاس سے تھی پھر میری امی آئی میں نے انہیں یہ خواب سنایا وہ بہت ڈر گئی تھی انہوں نے فوراں وہ سرما اٹھا کر اسی ٹائم باہر پھینک دیا تھا مجھے بہت سا بخار ہو گیا اور اتنا بخار ہوا کہ اگلے دن میں پیپر دینے بھی نہیں چاہت سکی پھر میں تھوڑی دیر کے بعد وہی پر نیٹی اور میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو وہ پھر میرے پاس کھڑا تھا حالانکہ اب میں نے سرما نہیں لگایا ہوا تھا اس کے باوجود وہ میرے پاس کھڑا تھا اس کا چہرہ بہت زیادہ بیانک تھا وہ مجھے ڈر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہس رہا ہے میں پھر چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے باہر بھاگی میری چیخوں کی آوازیں سن کے سب میرے پاس آگئے میں بہت زیادہ رو رہی تھی جب امی میری روم میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور ایسا لگا کہ کوئی پرچھائی یا کوئی حیولہ سایا دھما کالے رنگ کا ہم لوگوں کے سہن میں سے سیڑھیوں کی طرف گیا ہے اور بہت تیزی سے ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر گیا ہے اور اس بار اس کا جانا باقی گھر والوں نے بھی محسوس کیا تھا سیڑھیوں میں سے اوپر چڑھنے تک کی بھی آواز آئی سب گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک تم سے یہ کیا ہو گیا ہے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری ہم نے ساری رات بھیانک آوازیں میرے کانوں میں گنچتی رہیں اور میں ڈرتی رہی صبح ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں اس طرح سے خون والے پاؤں کے نشان تھے جیسے کوئی ننگے پاؤں سیڑھیوں میں چڑھا ہے اور وہاں پر خون کے نشان ہیں یعنی وہ جو فوٹ سٹیپ تھے ان میں بلڈ تھا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے اس کے بعد امی نے مجھے فوراں کہا کہ وہ مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے کر جائیں گی امپیر صاحب کے پاس کہ ان کو ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جہاں پر جس گونے میں میں بیٹھتی تھی وہاں پر پہلے آلڈی ہی جنات تھے وہ جگہ بھاری تھی پھر جب میں نے وہاں پر وہ پودے اور پھول رکھ دیئے تو وہ ظاہر ہو گئے اور وہ میرے ساتھ اس لیے تھے کیونکہ میں ہر وقت اس جگہ پر بیٹھتی تھی وہ میرے پیچھے یعنی میرے اوپر وہ چیز ہاوی ہو چکی تھی پھر جب میں نے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو وہ ایک جن تھا جو روپ لے کر آیا تھا مجھے سرما دینے اور وہ جو سرما اس نے مجھے دیا تھا وہ بھی کوئی آسیبی یا جادوی چیز تھی جس کو آنکھوں میں لگاتے ہی مجھے وہ نظر آنے لگ گیا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت بہانک جن ہے اور بہت زیادہ طاقت کر وہ اتنی جلدی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو نہ رکا گیا تو وہ میری زنگی بھی برباد کر سکتا ہے مجھے ہر ٹائم ڈرا کر پھر انہوں نے مجھے ایک تعویز دیا وہ تعویز میں نے اپنے گلے میں پہن لیا اور ایک انہوں نے مجھے رنگ دی اس رنگ کی اوپر بھی ایک تعویز تھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس رنگ کو اپنے ہاتھ سے نہیں اتارنا اگر یہ رنگ میں اتارتی گئی تو اس کا اثر ڈبل ہو جائے گا اس رنگ میں ایک بلیک کلر کا سٹون تھا جس کے اندر وہ تعویز تھا ایک تعویز میرے گلے میں تھا اور ایک رنگ میرے ہاتھ میں تھی پانچھے ماہ نسلسل وہ مجھے ڈراتا رہا کبھی دعونے خواب بن کر کبھی کوئی پرچھائی بن کر کبھی کوئی سایہ بن کر یہاں تک کہ کبھی کبار جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو مجھے بیہانک چہرے والے لوگ بھی نظر آتے تھے جو ایک دم سے میرے سامنے آ کر غائب ہو جاتے تھے لیکن میرے نزدیک نہیں آ سکتے تھے آہستہ آہستہ ریکاور ہونے میں میں دم کرواتی رہی میں تعویز پیتی رہی اس چھت پر میں نے بیٹھنا چھوڑ دیا وہاں سے ہم لوگوں نے جو گملے رکھے تھے پھولوں والے وہ بھی اٹھا دئیے لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ پورا ایک سال میں ڈسٹرپ رہی مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی دھر کے مارے خوف سے مجھے بلکل بھی نیند ہی آتی تھی میں اس حد تک خوف زدہ ہو گئی تھی کہ میں یہ کہتی تھی کہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانا کیونکہ میں امی کے ساتھ ایک دفعہ مارکیٹ میں تھی ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں میں ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا ہے پہلے اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا ایک دم سے جب اس نے اپنا چہرہ مجھے دکھایا تو وہ بہت بیہانک تھا جیسے ہی میں چیخی وہ غائب ہو گیا سب لوگ میری طرف دیکھنے لگ گئے تھے اب امی بھی بہت زیادہ برا فیل کرتی تھی کہ جب باہر لوگ مجھے اس طرح سے دیکھتے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ مجھے نظر آ جاتا تھا پھر میں نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ رنگ میں نے اپنی فنگر سے نہیں اتاری تھی ایک سال میں بہت مشکل میں رہی چھے ماہ تک تو وہ مسلسل میرے سامنے آتا رہا بیہانک چہرے لے کر یہاں تک کہ کبھی کبار کالج کے باہر بھی جب میں آتی تھی تو مجھے ایسے چہرے والے لوگ نظر آتے تھے لیکن اس تاویز اور اس رنگ کے وجہ سے وہ میرے نزدیک نہیں آ سکتے تھے اس کے بعد پھر مجھے جوانے خواب آنا بند ہو گئے اور وہ جو مجھے بیہانک چہرے کے لوگ نظر آتے تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے پھر دو تین سال کے بعد تو یہ سلسلہ بلکل ہی ختم ہو گیا میں اپنی لائف میں نارمل ہو گئی اس سے پانچھے سال کے بعد میری شادی ہو گئی اب کبھی زنگی میں اگر مجھے کوئی خواب آتا ہے تو مجھے اسی ٹائم پیریڈ کا آتا ہے جو میری وہ ایج تھی وہی کونہ مجھے نظر آتا ہے گھر کا وہ کورنہ جہاں پر میں جھت پر بیٹھا کرتی تھی اور وہی مجھے پھول نظر آتے ہیں لیکن اب خواب میں مجھے وہ بیانک چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ وہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سفید لباس میں کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ مجھے چہرہ نظر نہیں آتا مگر یہ خواب میں اکثر دیکھتی ہوں یہ میری زنگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی بہت شکریہ تحمینا آپ کا اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ڈسنرز ہمیشہ سے میں نے آپ لوگوں کو اپنی موسکلی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ پلیز فلاورز جہاں پر رکھیں ہوں وہاں پر رات کے ٹائم نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر جمیدی کے پھول ہوں گلاب کے پھول ہوں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پر جنات ہوں پھر اگر چھت والی جگہ ہو وہاں پر آلڑی درخت ہوں پھر وہاں پر اگر ایسے گلاب کے پھول اور جمیدی کے پھول رکھ دیے جائیں پھر وہاں پر کوئی ینگ لڑکی رات کو جا کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار غیر مرے مخلوقات اپنا آپ ساہر کر دیتی ہوں اپنا بہت خیال رکھا کریں جو لون ہیں آپ لوگوں کے وہاں پر فلاورز ہے تو کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم اکیلے وہاں پر نہ جایا کریں کیونکہ موسٹی خوشبو پر جنات آتے ہیں بہت سے جنات کی ایسی اقسام ہیں جن کی جو ڈائیٹ ہے خوراک ہے وہ خوشبو ہے وہ خوشبو کھاتے بھی ہیں تو وہاں پر اگر کوئی لڑکی ننگے سر سج سمر کر یا خوشبو لگا کر وہاں پر جائے گی تو دیفنیٹی وہ جو غیر مرے مخلوقات ہیں وہ اپنا اثر کر سکتی ہیں اپنا خیال رکھا کریں کوشش کیا کریں کہ اگر دروازے پر گھر کے دروازے پر آپ کے دستک ہو دور بیل بچے تو دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کریں کہ باہر کون ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی جاننے والا ہو تو دب دروازہ کھولا کریں اگر کوئی باہر بھیک مانگنے بھی آئے تو کوشش کیا کریں کہ گیٹ کھولے بینا ہی کسی طرح سے گیٹ کے نیچے سے یا اوپر سے وہ چیز باہر ان تک پہنچا دی جائے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون کس روپ میں آپ کے سامنے آ جائے اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو ایسی عظمائشوں سے محفوظ رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں قرآن پاک آیت القرصی اور درود پاک کا ورد رکھا کریں باوضو رہا کریں جب انسان باوضو رہتا ہے تو اس کے نزدیک کوئی بھی غیر مرے مخلوق نہیں آسکتی اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں نشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ نکھے پان